بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر والا اتار دیا تھا اب یہ اس کا جو اندر والا بیگ ہے وہ ہٹا رہی ہوں یہ دیکھئے بہت ہی زبدر سا خوبصورت سا میں نے ٹوستر خریدا ہے سلور کریسٹ کے نام سے جو کہ ایمپورٹیٹ کمپنی ہے بہت زبدرست ہے اس پرائس میں یہ بہت ہی زبدرست مجھے ملا ہے تقریباً فائف تھاؤزنڈ کا یہ ٹوستر ہے اور اس کے جو فیچرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے یہاں جو مین اس کا کام ہے بریڈ کو ٹوست کرنا تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں میں نے دو پلین ٹوست لے لیے ہیں ان کو ون بائی ون میں اس میں ڈال دوں گی اس طریقے سے اور اس کو نیچے فل اس کو چلا دیں گے یا اس کے ہینڈل کو نیچے یہاں سے فل پریس کر دیں گے اب یہ آن ہو چکا ہے تقریباً اس کو میں نے تین منٹ کا ٹائمر لگایا ہے اگر آپ کو کم ٹوست بریڈ چاہیے تو آپ سلو پہ کریں اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو 4-5 کے درمیان بھی کر سکتے ہیں تو اب میں اس کو 3 منٹ تک کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں 3 منٹ ہو چکے ہیں تقریباً میں اس کو اس بٹن کو جو ہے وہ پش کروں گی اور بیٹ ہماری باہر آ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹ کس قدر اچھی سی براؤن ٹوست ہوئی ہے میں نے بہت زیادہ اس کو ڈارگ براؤن نہیں کیا ہے اس طرح سے کیا ہے آپ کو جیسے بھی پسند ہو آپ کر سکتے ہیں تو چلیے اس میں میں آپ کو پینٹ بٹن لگا کر دکھاتی ہوں آپ جیم وغیرہ لگا سکتے ہیں آپ کچھ بھی اس کے ساتھ چائے کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس کدر سوفٹی پینٹ بریڈ میں اس میں لگا رہی ہوں اور بہت ہی کرسپی بریڈ بنی ہے اس میں تو چلیے باقی فنکشن بھی میں آپ کو اس کے بتا دیتی ہوں یہ بریڈ میں ہٹا لیتی ہوں تو ایک تو یہ اس کا مین جو فنکشن ہے جو بٹن مین پریس کرنے والا ہے وہ یہ ہے اور سیکنڈلی اس میں ایک اور بھی انہوں نے اپشن رکھا ہوا ہے اس کے سائیڈ میں چینج کر کے آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھلا اس کا ایک بٹن ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کی بریڈ دی فروسٹ ہے یا زیادہ فریز ہوئی ہوئی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے یہ گریل اوپر آجے گی اور آپ اس بریڈ کو یہاں پر رکھ کے ٹوست کر سکتے ہیں میں آپ کے قریب کر دیتی ہوں تاکہ آپ ایزی لی دیکھ سکیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بریڈ آپ کی پہلے سے ٹوست ہوئی ہو اگر اس کو دوبارہ سے آپ ری ٹوست کرنا چاہیں تو بھی ہو جائے گا یہ بھی ہٹا لیتی ہوں اس کے بعد ایک اور بہت مزے کی چیز ہے جو اس کو صفائی کا اس کا مسئلہ ہے کہ ہم کس طرح سے صاف کریں جو بریڈ کرمز اندر تھوڑے تھوڑے گر جاتے ہیں وہ یہاں پر دیکھئیے یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جو میں نے بریڈ کے سلائس کو اس کو ٹوست کیا ہے اس کی تھوڑی تھوڑے بریڈ کرمز اس میں گر چکے ہیں اس کو نیٹ کر کے ہم دوبارہ سے یہاں پر اس طریقے سے لگا دیں گے تو دیکھا کس قدر مزے دار سا 3 in 1 جو ہے ٹوستر ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اس کو خریدیں یہ لائف ٹائم جانے والی چیز ہے تو آپ اس کو ضرور انجوائے کریں گے آپ اپنی فیملی کے لیے اس کو ضرور خریدیں بہت اچھا روسٹر ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کروں تو بس اتنا ہی آپ کو بتانا تھا اس کے بعد ملتے ہیں کسی نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ